دوستوں اس وقت کی بہت بڑی خور جہاں پر دوستوں اتنے بجے سے کھلا جائے گا پہلا ونڈے مقابلہ بڑے بدلاؤں کے ساتھ اترے گی ٹیم ایڈیا نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارت اور نیو جی لینڈ کے بیچ کھلے جانے والے ونڈے سریج کے بارے میں جس میں ہم بات کریں گے کہ آخر کتنے بجے سے کھلا جائے گا پہلا ونڈے مقابلہ کہ ان بڑے بدلاؤں کے ساتھ اتر سکتی ہے ٹیم ایڈیا تو دوستوں اس سب بارے میں ہم اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں تو دوستوں آپ بھی اس ویڈیو کے ساتھ لاشٹ تک بنے رہیں اور دوستوں اگر آپ بھی ٹیم ایڈیا کو دل سے سپورٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ٹیم ایڈیا نیو جی لینڈ سے اس ونڈے سریج کو بھی جیت جائے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ٹیم ایڈیا کو ضرور سپورٹ کریں تو چلیے دوستوں بغیر سمیہ گواہ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں بھارت اور نیو جی لینڈ کے بیچ پانچ ٹی ٹی ٹونٹی میچوں کی سریج کا آخری میچ ماؤنٹ کے بے اوول اسٹیڈیم میں کھیلا گیا ٹیم ایڈیا اس میچ میں نیو جی لینڈ کی ٹیم کو ساتھ رن سے ہرا دیا تھا اسی کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم نے اتحاس رستے ہوئے نیو جی لینڈ کے خلاف پہلی بار پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سریج میں وائٹ واؤس کر دیا آپ کو بتا دیں کہ سریج کے آخری ٹی ٹی ٹونٹی میچ میں بھارتی ٹیم کے کپتان روحی شرما نے ٹراؤس جیت کر پہلے بلے باجی چونی اور نردھائیت 20 اوار میں بلے باجی کرتے ہوئے تین وکٹ کھو کر 163 رن بنائے بھارت کے اور سے کپتان روحی شرما نے ناباز 60 رن کی پاری کھیلی جو ریٹائرڈ ہڈ ہوئے وہیں کیل راہول 45 رن بنا کر آؤٹ ہوئے جبکش ریس ایر 33 اور منیس پانڈے 11 رن بنا کر ناباز رہے اُدھر 164 رن کے لچکہ پیچھا کرتے ہوئے نیو جی لینڈ کی ٹیم 20 اوار کھیل کر نو وکٹ کھو کر ماتر 156 رن بنا سکی اور میچ 7 رن سے ہار گئی نیو جی لینڈ کی اوڑ سے ساوہا ٹی ٹونٹی میچ کھیلتے ہوئے روز ٹیلر نے تیرپن رن اور ٹیم سائفرٹ نے پچاس رن کی پاری کھیلی بھارت کی اوڑ سے جسپریت بھومرہ نے تین نو دیپ سینی اور ساردول تھاکون نے دو دو وکٹ چٹکے یہ میچ بھارت کی اوڑ سے روحی شرما کی کپتانی میں شروع ہوا تھا لیکن کیل راہول کے کپتانی میں ختم ہوا وہیں دوستوں اس میچ میں بہترین پردرسن کرنے کے لیے جسپریت بھومرہ کو من آف دا میچ چنا گیا وہیں دوستوں اس پوری سیریج میں بہترین پردرسن کرنے کے لیے کیل راہول کو من آف دا سیریج چنا گیا اسی کے ساتھ بھارت پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریج میں پانچ جیرو سے جیتنے والی دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی ٹی ٹونٹی سیریج ختم ہونے کے بعد اب دونوں دیسوں کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سیریج شروع ہوگی جس کا پہلا میچ پانچ فروری کو ہیم لینٹرن میں کھیلا جائے گا دوستوں آپ کو بتا دوں اس سیریج کے لیے بھارتی ٹیم کی سولہ سدسیہ ٹیم کی گھوسرنا پہلے ہی ہو چکی ہے اس سیریج کا پہلا میچ پانچ فروری کو صبح سالے سات بجے سے کھیلا جائے گا جس کا لائی پرساران آپ اسٹار سپورٹ نیٹورک کے ٹی وی چینلوں اور موبائل ایپ ہوت اسٹار پر دیکھ سکتے ہیں وہیں دوستوں ان بڑے بدلاؤں کی ساتھ اتر سکتی ہے ٹیم انڈیا دوستوں آپ کو بتا دوں ٹی ونٹی سیریج کے آخری میچ میں کافی مہنگے ثابت ہونے والے سیوم دوبائی کو پہلے ونڈے کی ٹیم میں موقعیں ملنے کی امید کافی کم ہے وہیں یو جویندر چہل اور نو دیپ سینی کے لیے بھی اس میچ کی انتیم ایک آ دس میں جگہ بنا پانا کافی مشکل ہوگا اس کے علاوہ آخری ٹی ونٹی میں چوٹل ہوئے روحی شرما کے اس میچ کے لیے فٹ ہونے کی امید کی جا رہی ہے ایسے میں روحی شرما اور پرتوی شو اس میچ میں اوپننگ کر سکتے ہیں وہیں کیل رہول اس میچ میں نمبر پانچ پر کھیل سکتے ہیں وہیں دوستوں پہلے ونڈے کے لیے بھارتی ٹیم کی پلینگ ریون کی بات کریں تو پلینگ ریون کا حصہ ہو سکتے ہیں دوستوں پلینگ ریون کی سمبند میں آپ کی کیا رہا ہے اور آپ کی کیا پلینگ ریون ہے اور اس سیریز کو کون سی ٹیم جتے گی بھارت یا نیو جی لینڈ آپ اس کا جواب میں نیچے کمنٹ سیکسن میں دینا مد بھولیے گا جیدہ جانکاری اور کرکٹ کی انہیں تمام خبروں کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کریں دنیواد موسیقی